اسلام علیکم ناظرین میں ہوں علی امجد چودری آپ دیکھ رہے ہیں سلام نیوز اور سلام نیوز کی سکرین پر آج ہم آپ کو اس بڑے خطرے سے آگاہ کرنے چلے ہیں کہ یہ خطرہ ایک بڑا سیٹ بیک ثابت ہو سکتا ہے بڑا نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ اس سے دھچکہ بھی لگ سکتا ہے پاکستان کے عام لوگوں کو پاکستان کی عام کمیونٹی کو عام کمیونٹی نہیں بلکہ پاکستان کی خاص کمیونٹی کو بھی اس سے بڑا دھچکہ لگ سکتا ہے پاکستان میں اس وقت سوشل میڈیا استعمال کرنے والے افراد کی تعداد کروڑوں میں ہے یہ سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں فیس بک استعمال کرتے ہیں ٹویٹر استعمال کرتے ہیں انسٹا گرام استعمال کرتے ہیں میسنجر استعمال کرتے ہیں یہ ویٹس اپ استعمال کرتے ہیں یوٹیوب استعمال کرتے ہیں یہ مختلف سوشل میڈیا کے میڈیمز کو استعمال کرتے ہیں لیکن ایک بری خبر ہے کہ جو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن کچھ دکھائی ایسا دے رہا ہے کہ پالیسز کی وجہ سے حکومت کی پالیسز کی وجہ سے وہ تمام لوگ اس سے محروم ہو سکتے ہیں جو لوگ اس وقت فیس بوک استعمال کرتے ہیں یوٹیوب استعمال کرتے ہیں ووٹس اپ بغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ اس سے محروم ہو سکتے ہیں ایک بڑی نشان دہی اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ یہ تمام کامپنیز حکومتی پالیسز سے نالا ہو کر اس وقت یہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ پاکستان میں اپنے نظام کو اپنا ان کا سیٹ اپ کو اس وقت یہاں سے نکال کے دنیا کے دیگر خطوں میں اسی طریقے سے منتقل کر دیں جس طرح پاکستان سے انڈسٹری بنگلہ دیش کے اندر منتقل ہوئی پاکستان میں ایک بڑی انڈسٹری ہوا کرتی تھی ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہوا کرتی تھی کارٹن کی انڈسٹری ہوا کرتی تھی لیکن یہ تمام انڈسٹری اس وقت بنگلہ دیش منتقل ہو چکی ہیں اور کچھ ایسا ہی دکھائی دیتا ہے موجودہ صورتحال میں کہ سوشل میڈیا کے مختلف نیٹورک جو کامپنیز یہاں چلاتی ہیں وہ ان نیٹورکز کو دنیا کے دیگر ممالک میں منتقل کر سکتی ہیں اس حوالے سے مختلف ذرائع سے خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ یہ کامپنیز پاکستان سے اپنے بزنس کو پاکستان سے اپنے سیٹ اپ کو اپنے نظام کو منتقل کرنے کا سوچ رہی ہیں اس کے حوالے سے حکومت کی مختلف پولیسز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حکومت جو دیمانڈ جو مطالبات ان کامپنیز سے کر رہی ہے کامپنیز اپنی پولیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیمانڈز یہ مطالبات پورا کرنے سے کوثر ہے حکومت کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عام آدمی کے مطالق عام سارف کے مطالق عام کنزیومر کے مطالق تمام معلومات حکومت پاکستان کو فراہم کی جائیں لیکن یہ کامپنیز اپنے رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت یہ معلومات فراہم کرنے سے تزبزب کا شکار ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بڑھتے ہوئے حکومتی دباؤ کی وجہ سے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کامپنیز یہاں سے اپنا نظام ہے اس کو سمیٹ سکتی ہیں پاکستان سے اپنے تمام ان کا جو سیٹ اپ ہے اس کو یہاں سے منتقل کر سکتی ہیں میں آپ کو پہلے یہ بتاتا چلوں پاکستان میں اور پوری دنیا میں پاکستان میں اتنی کامپنیز ابھی تک کام نہیں کر رہی ہیں سوشل میڈیا کی لیکن دنیا میں اکیس کامپنیز بڑی ہیں کہ جو اس وقت کام کر رہی ہیں فیس بک اس میں سب سے بڑی کامپنی ہے جس میں جس کے سارفین کی تعداد دو اشاریہ دو تین بلین ہے یعنی دو بلین سے بھی زیادہ دو عرب سے بھی زیادہ لوگ فیس بک استعمال کرتے ہیں اس کے بعد یوٹیوب ہے جسے استعمال کرنے والوں کی تعداد ون پوائنٹ نائن بلین ہے یعنی یہ بھی تقریبا دو بلین دو عرب کے قریب لوگ اس وقت یوٹیوب استعمال کرتے ہیں ویٹس ایپ استعمال کرنے والوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے ایک اشاریہ پانچ بلین لوگ تقریبا ڈیڑھ عرب لوگ اس وقت ویٹس ایپ استعمال کرتے ہیں میسنجر استعمال کرنے والوں کی تعداد بھی ایک اشاریہ تین بلین یعنی ایک اشاریہ تین عرب بتائی جاتی ہے جو سوہ عرب سے بھی تقریبا زیادہ ہے اس کے بعد ویچیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد بھی ایک عرب سے زیادہ ہے انسٹاگرام بھی کوئی کم لوگ استعمال نہیں کرتے ایک بلین لوگ انسٹاگرام بھی استعمال کرتے ہیں کیوں کو استعمال کرنے والوں کی تعداد آٹھ سو اکسٹھ میلین ہے یعنی یہ بھی بہت بڑی تعداد ہے ایک بلین کے قریب قریب یہ تعداد استعمال کرتے ہیں ٹمبلر کو استعمال کرنے والوں کی تعداد چھے اشاریہ بیالیس میلین ہے یعنی چھے تقریبا ساٹھ سے باسٹھ لاکھ لوگ اسے استعمال کرتے ہیں کیوں زون کو استعمال کرنے والوں کی تعداد بھی چھے سو بتیس میلین ہے بڑی تعداد ہے ٹک ٹوک استعمال کرنے والوں کی تعداد پانچ سو میلین ہے ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں ٹویٹر استعمال کرنے والے لوگوں کی تعداد بھی سارفین کی تعداد بھی تقریباً تین سو پینٹیس میلین ہے اس کے لئے ریڈیئر کی تعداد تین سو تیس میلین ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسی کامپنیز ہیں کہ جہاں سارفین کی بڑی تعداد اسے استعمال کر رہی ہے لیکن ان کامپنیز کے لیے سب سے بڑے مسائل اس وقت پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں پاکستانی حکومت کی طرف سے بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عام شخص کی معلومات تک اسے دسترس دی جائے لیکن کامپنیز اپنی پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ معلومات دینے سے اب بھی تزبزب کا شکار دکھائی دیتی ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان پرادی شخص کے معلومات تک رسائی کا بنیادی مقصد یہی دکھائی دیتا ہے کہ حکومت پاکستان اس وقت چاہتی ہے کہ آزادی رائے کے حوالے سے ایک دباؤ اس کو برقرار رکھا جا سکے یہ نسبتا آسان ہو سکتا ہے اگر ہر شخص کی معلومات تک رسائی کسی بھی حکومت تک چلی جاتی ہے تو یہ ایک عام شخص کے لیے بھی ایک بڑے دباؤ کا سبب ہوگا لیکن کامپنیز یہ بڑی سوشل میڈیا کی کامپنیز پوری دنیا میں جو اس وقت کام کر رہی ہیں وہ آزادی رائے کے حوالے سے کسی بھی طرح سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے مختلف مواقع پر غیر ضروری طور پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی کامپنیز کی طرف سے لیکن کامپنیز ان کو ماننے سے اب بھی انکاری دکھائی دیتے ہیں بہت ہی اہم ترین اس وقت مسئلہ ہے جہاں ایک طرف پوری دنیا میں سپیس پر قبضے کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں دنیا کا ہر ملک اس وقت یہی چاہتا ہے کہ وہ زمین کی جنگ کی بجائے اس وقت سپیس کی جنگ لڑے کیونکہ سپیس کی جنگ اس کے لیے انتہائی اہم ترین ثابت ہو سکتی ہے کمیونکیشن کے تمام ذرائع اس سے منکتے کیا جا سکتے ہیں اور پھر زمینی جنگ بھی آسانی سے لڑی جا سکتی ہے جہاں ایک طرف سپیس پر لڑائی کی کوشش ہو رہی ہے قبضے کی کوشش ہو رہی ہے وہاں پاکستان میں یہاں ایک بڑا خلا اس وقت پیدا کیا جا رہا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے یہ کامپنیز پاکستان سے اپنا نظام اس کو سمیٹ لیتی ہیں یہاں سے منتقل کر لیتی ہیں پاکستان میں اگر فیس بک نہیں رہتی پاکستان میں ویٹس اپ نہیں رہتا پاکستان میں یوٹیوب نہیں رہتی میسنجر نہیں رہتے تو پھر آپ تصور کر لیجئے کہ آپ آج سے اگر دس سال پندرہ بیس سال پہلے چلے جاتے ہیں جہاں پاکستان سے بیرون ملک منتقل ہونے والے افراد اور تاریکین وطن کے روزی کی تلاش کے لیے جو پاکستان سے باہر منتقل ہو گئے تھے وہ لوگ جو پاکستان کے لیے قیمتی ذرہ مبادلہ بھی بھیجتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اس وقت کیا بیتے گی ان کا کمیونیکیشن سب سے زیادہ منصر اسی ویٹس اپ پہ ہے میسنجر پہ ہے فیس بک پہ ہے دیگر جو ذرائع ہیں ان پر انحصار کرتا ہے اگر آج آپ سے آج سے بیس سال قبل کا اگر آپ جائزہ لے تو تاریکین وطن کے لیے وہ افراد جو دیار غیر کے اندر مقیم ہیں ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے اہل خانہ سے رابطہ کر سکیں یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے ایک ذرہ مبادلہ کماتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی کا معیشت کا بنیادی انحصار زیادہ ذر انحصار اور اسی رقم پر ہے کہ جو تاریکین وطن کی طرف سے پاکستان کے اندر منتقل کی جاتی ہے ان لوگوں کے لیے کتنے بڑے مسائل اس سے پیدا ہو سکتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان کے لیے ذرہ مبادلہ بھیتے ہیں کہ وہ کمیونکیشن نہیں کر سکیں گے اگر ہم دیگر کالز کی بات کریں دیگر نیٹورکز کی بات کریں تو ایک بڑے مسائل سامنے اور بہت ہی مہنگی ترین وہ کالز ہوتی ہیں جن سے تاریکین وطن کے لیے پاکستان میں ان کے عزیز و اقارب سے روابط ناممکن ہو سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ہم ایک پرانے دور کی طرف بجائے ہم آگے بڑھنے کے آگے ترقی کرنے کے ہم ایک ماضی کی طرف جا رہے ہیں اور اس دور کی طرف جا رہے ہیں کہ جسے پتھنوں کا دور کا جاتا ہے پاکستان کے اندر بڑی انڈسٹری تھی پاکستان میں کارٹن کی بڑی انڈسٹری تھی لیکن ایٹی پالیسیز کی وجہ سے ماضی کی حکومتوں کی پالیسیز کی وجہ سے یہی انڈسٹری یہاں سے منتقل ہو گئی یہ بنگلہ دیش میں چلی گئی جہاں ان کے لیے سہولیات پراہم کی گئی اس وقت وہ پاکستان کے اندر موجود تمام انڈسٹری اس وقت بنگلہ دیش کی طرح منتقل ہو چکی ہے اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے کمیونکیشن کی مواصلات کی یہ انڈسٹری اگر سوشل میڈیا کی یہ انڈسٹری بھی یہاں سے منتقل ہوتی ہے تو یہ ایک بڑا انتہان ہوگا ایک بڑی مشکل سے پاکستانی قوم اس وقت دوچار ہو سکتی ہے پوری دنیا کے اندر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سہولیات پیدا کی جا سکیں اور یہی وہ سہولیات تھی ویٹسپ تھا اس کے ساتھ آپ کی میسنجر تھا آپ کے فیس بک تھے آپ کے ٹویٹرز تھے جس کے ذریعے آپ اپنے پیغام بھی پہنچا سکتے تھے لیکن پاکستان میں اسے بدقسمتی سے ایسے حالات کہا جا رہے ہیں کہ پیدا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے کمپنیز پاکستان کو اس وقت یہاں سے چھوڑ سکتی ہیں ان کے لیے سہولیات پیدا کی جانے چاہیے تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کمپنیز کا ٹرسٹ یہاں بڑھتا یہ زیادہ سے زیادہ ہو بھارت کے اندر اگر دیکھیں تو بھارت میں ویٹسپ کے ذریعے آپ مختلف پرچیزنگ کر سکتے ہیں آپ کا ڈیبٹ کریڈنگ کے سسٹم چلتا ہے لیکن پاکستان میں یہاں نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لیک آف ٹرسٹ ہے اب بھی حکومت پاکستان کے لیے ایک بڑا یہ موقع ہوگا کہ ان کمپنیز پر اپنا اعتماد بحال کیا جائے تاکہ ایسی نوبت نہ آئے کہ یہ کمپنیز کسی بھی طریقے سے یا پاکستان کو چھوڑ دیں جس سے جو مسائل پیدا ہوں گے وہ ناقابل تلافی ہوں گے اور یہاں کی کمیونٹی کے لیے پوری دنیا سے رابطے کے لیے بالخصوص تارکین وطن کے لیے وہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کہ جن کی تلافی کرنا کسی بھی صورت میں امومکن نہیں ہوگا موسیقی